اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو فیصلہ ہے بایدرہ شور نہیں مچائیں گے تاکہ آواز جائے آپ تک سارے شور نہیں مچائیں بس دو منٹ میں نے بات کرنی ہے زیادہ نہیں آپ ذرا سا سائیڈ پہ ہو جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی ایک کیس کے سرسلہ میں لائیو سٹیمنگ کا فیصلہ ہو جائے اور اس میں آپ نے لائیو سٹیمنگ شروع بھی کر دی تو پھر ان دی میڈل آف دی کیس کیس کے آرگومنٹس کے درمیان میں جب عمران خان کے کیس کی باری آئے یا اس کو پیش کرنے کا موقع آئے تو سپریم کورٹ اس کو بند کر دے جو کہ پشی تاریخ میں بھی بند کر دیا گیا تھا اور ہمارے ایڈوکیٹ جنرل کے پی نے اپلیکیشن فائل کی اور اس کے اوپر جو آج جسٹس عطر منلہ صاحب نے بات کی ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں کیونکہ کوئی بھی فیصلہ انتیازی سلوک کے ساتھ نہیں ہو سکتا جب عدالت نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا تو صرف عمران خان کو ڈپرائیو کرنے کے لیے تاکہ اس کی ایکسیس پبلک میں نہ جا سکے تاکہ اس کو لوگ نہ دیکھ سکے یا اس کی گفتگو نہ سن سکے یہ طریقہ کار گورمنٹ کا ہے ہماری ایجنسیز کا ہے ہمارے ملک کے تمام مقتدرہ کا ہے لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی ان کی اس خواہش کو مکمل کرتے ہوئے جو آج چار بھائی ایک سے فیصلہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے پوری قوم مایوس ہوگی یہ فیصلہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کی والیشن ہے اور پھر اس کے اوپر جو ترخواست آئی تھی اس میں سنا نہیں گیا تو یہ اس لحاظ سے یہ ایک بہت بری پریسیڈنٹ سیٹ کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی انڈیپنڈنس سپریم کورٹ اور کے عدلیہ کی آزادی کے تصور کے برعکس ہے یہ فیصلہ جو کچھاچ کیا گیا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے فیصلے تاریخ میں غلط الفاظ میں غلط پریسیڈنٹ کے طور پر یاد ہوتے ہیں لیکن کبھی بھی کوئی اچھی روایات قائم نہیں کر پاتے اور میں اب آگے بات کروں گا کہ ہمارے چودشتیاک احمد خان صاحب ہمارے آئی ایل ایف آئی ایل ایف انصاف لائرز فورم کے صدریں پاکستان کے یہ آپ سے بکتگو کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ابھی شویب شاہین صاحب نے کہا کہ لائف سٹریمنگ کی اجازت نہ دینا یہ فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل نائنٹین اور آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو دونوں کی وائلیشن ہے یہ ایک آواز کو دبایا گیا ہے جو کہ دنیا میں اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر ہے اس لیڈر کی آواز سننے کے لیے پچیس کروڑ عوام کے ساتھ ساتھ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اس کی آواز اور اس کی تصویر کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں یہ اس چیز پہ ایک قدغن لگائی گئی ہے اور ایسے لوگوں کو ہمیشہ ایسے فیصلوں کو ہمیشہ سیح باب کے طور پہ تاریخ میں یاد رکھا جاتا ہے عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کے حوالے سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے وکلا کو ساتھ لے جائیں چیف جسس صاحب نے کہا لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر قدغن لگا دی کہ صرف دو وکیل لے جائیں اس کے اوپر بھی ہمارا یہ شدید احتجاج ہے کہ وہاں پہ اوپن کورٹ کی پروسیڈنگز کے اندر بھی وکلا اور لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا اور آج جو اجازت بھی دی ہے وہ بھی ڈرتے ڈرتے اجازت دی ہے ایسا خوف سپریم کورٹ سے توقع نہیں رکھا جاتا میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنے اوپر جو دباؤ ہے اس دباؤ کو ختم کر کے اس کی ایکسیس دینا چاہیے تھی لیکن پھر کٹ پتلی بنتے ہوئے آج وہ ایک ایسا فیصلہ دے گئے کہ جسے ہمیشہ سیح فیصلے کے طور پر یاد رکھا جائے گا اگلی بات جو خان صاحب نے نیب آڈیننس کے اندر ترامین کے حوالے سے کرنی ہے آج تک تو ریسپونڈنٹ کو نوٹس دے دیا تھا لیکن ان کو ریکارڈ پروائیڈ نہیں کیا گیا تھا آج پھر خان صاحب نے خود ڈیمانڈ کی کہ یہ ریکارڈ پروائیڈ کیا جائے تو پھر خاجہ صاحب کو آج پرمٹ کیا گیا ہے کہ ان کو ریکارڈ بھی دے دیں اس طرح سے آپ ایک پپولر لیڈر کی آواز نہیں دبا سکتے خان صاحب نے سپیسیفکلی آج آٹھ فیبرری کے منڈیٹ چوری ہونے کے بارے میں جب بات کرنی چاہیی تو پھر چیف جسٹس رستے میں رکاوٹ بنا کہ خان صاحب آپ اس کو بعد میں بات کر لیجئے گا خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ہماری بہت امپورٹنٹ پٹیشنز یہاں پہ پینڈنگ ہیں آپ ان کو فکس کر کے ان کا جلد فیصلہ کریں لیکن اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے بکلا سے کہیں وہ فکسیشن کے لیے اپلیکیشن دیں ہماری اپلیکیشنز آتی ہیں ان کو پینڈنگ رکھا جاتا ہے ٹرن ڈاؤن کر دیں قانون میں اجازت ہے اس کمیٹی کے سامنے تو رکھیں جو کمیٹی انہوں نے پوسیجر ایکٹ کے تحت بنائی اس کے سامنے بھی نہیں رکھتے اس طرح کا امتیادی سلوک جو ہے وہ پوری بار بھی ریجیکٹ کرتی ہے اور آئی ایل ایف پاکستان کے تمام وکلا جو ہیں وہ خان کی ٹیم ہیں اور خان کی کاز کے ساتھ کھڑے ہیں تینکیو بارے بارے ایک بات اور جو خاص ایک خاص بات دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کٹ پتلیوں کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وکیلوں کے خلاف دشتگردی کے مقدمات بنائیں یہ ایک انڈیویجوال انسیڈنٹ تھا جس کو کل بھی امن مضمت کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن خواہر مانیکہ نے بہت بدتمیزی کی اور گالیاں دیں اس کے باوجود ہم سب نے سبر کیا کسی ایک شخص کا انڈیویجوال ایکٹ کو آپ پوری وکلہ کے خلاف اور پچیس بندوں کے خلاف دشتگردی کا مقدمہ بنانا یہ انتہائی زیادتی ہے ان کٹ پتلیوں کے پاس کوئی اور چیز باقی نہیں ہے سوائے قانون کو ہاتھ میں لینے اس کو مسیوز آف آتھارٹی کرنے کے علاوہ ایک بات اور میں کہنا چاہوں گا آج یہ بھی انڈر ڈسکیشن آیا ہے کہ کس طرح ایک طرف تو آپ نئے بلوک کو تبدیل کرتے ہیں اور کہتے ہو کہ نوے دن کا ریمانڈ غلط تھا اور اس کو چودہ دن میں لاتے ہیں اور جس کو ہم نے چیلنج نہیں کیا ہم نے یہ ایکسپٹ کیا کہ یہ چودہ دن کا ریمانڈ درست بات ہے لیکن اس کے ساتھ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک آڈیننس جاری کیا تھا جب عمران خان کو گرفتار کرنے لگے تھے تھرٹی ڈیز کا ریمانڈ کیا تھا اس آڈیننس کے ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ نئے آڈیننس جاری کیا ہے جس میں چالیس دن کا ریمانڈ کر دیا ہے یہ کوٹ نے بھی ابزرم کیا اور آج بھی پوری پاکستان اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ کس طرح ان چالیس دن کو آپ مسیوز کرنا چاہتے ہیں سب عمران خان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک طرف تو آپ اس نیب آمنمنٹ آڈیننس کے اندر نائنٹی نائن والے کو آپ ڈیفنڈ کر رہے ہو دوسری طرف خود آپ آڈیننسیں جاری کر رہے ہیں یہ آپ کا جو کھلا تضاد ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صرف اور صرف آپ عمران خان کو پلٹیکلی بکٹمائز کرنا چاہتے ہیں اور جیو آپ نے سوال کیا نا کہ بکلا کے خلاف پرچہ درج کریا اور کل کے انسیڈنٹ کے اوپر ہوا یہ انسیڈنٹ میں سمجھتا ہوں کہ پلانٹڈ تھا اس سے اس سے عمران خان کا جو کل فیصلہ ہونے جا رہا تھا اس کو ڈھلے کرنے کے لیے خاور مانیکہ کو زبردستی وہاں پہ بھیجوایا گیا وہاں جا کے اس نے وہ بتمیزیاں کی جس کے اوپر کوئی ایک زی شعور انسان نہیں سن سکتا اور میرا اگلا یہ پیغام ہے کہ جتنے مرضی پرچے دے لیں وکلا عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان کی پوری عوام عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے اور اس طرح کے یہ جو بھونڈی حرکتیں ہیں اس سے ہم جیلوں میں رہ کے بھی انشاءاللہ العزیز خان کی کاز کو پرموٹ کریں گے اور خان کے سارے جھوٹے پرچے جو ہیں ان میں وہ باعزت بری ہوں گے آپ کی یہ ڈیلینگ ٹیکٹکس جو ہے وہ کام نہیں آئے گی الٹی میٹری کامیابی خان کا مقدر ہوگی مجھت بہت میں